قبول کرنی ہوگی اور وہ جزیہ ادا کریں گے جو کہ ایک ٹیکس ہے جس کے عوض میں اسلامی حکومت ان کی جان ان کے مال ان کی آبرو کی حفاظت کی تمہداری لے گی ان اہل کتاب کے لوگوں کو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی آزادی ہوگی اور یہ اپنے مذہب کی تعلیم اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے تو یہ ہے اہل کتاب کے لیے ایک اپشن قبول کرنے تو بھائی ہو جائیں گے مسلمانوں کے قبول نہیں کرتے تو چھوٹے بن کر رہیں جزیہ دیں گے جو کہ ٹیکس ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے اسلامی حکومت ان سے لے گی اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے گی مزید اس آیت کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا معلوم ہوا کہ کسی شیئے کے حلال حرام کے فیصلے کرنے کا اختیار اللہ کو حاصل ہے اور اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے یہ ہے authority of sunnah حجیت حدیث کی دلیل جو قلعہ سے میں ملتی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال حرام کا اختیار دیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اختیار کو اللہ کی مگرانی میں استعمال کر دیتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں سورة العراف آیت نمبر 157 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیتا چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں قرآن میں کہتا ہے سورہ الحشر آیت نمبر ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اسے مانو اور جس سے منا کر دے اسے باز آ جاؤ تو یہ authority of sunnah ہے سنت کی احمیت ہے جو قرآن میں ثابت کرتا ہے جزیے کے منتعلق ایک بات اور مزید نوٹ فرمائیے کہ اگر کہیں اسلامی حکومت موجود ہے اور اہل کتاب یہ غیر مسلم لوگ موجود ہیں اور وہ جزیے ادا کر رہے ہیں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ for any reason اسلامی حکومت ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاری تو اسلامی حکومت ان کا جزیہ ان کو واپس کر دے یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات توازن پر بھنگی اس کے بعد پانچوہ رکو شروع ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہود و نصارہ کے شر کا ذکر ہے غلبہ دین کے وعدیں ہیں جو اللہ تعالی نے فرمائے اور اہل کتاب میں سے علماء السو یعنی برے علماء کا ذکر کیا گیا ہے اور مشرکان رسومات کا بھی بیان آیا ہے فرمایا یہود نے کہا کہ عزیر علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ یہ ہیں باتیں ان کے مو کی یہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے اللہ انہیں حلاق فرمائے اَنَّا يُعْفَقُونَ وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں اب یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ اہل کتاب نے بھی شرک کیا یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور نصارہ نے عیسی علیہ الصلاة والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اللہ تعالی فرمارے کہ جیسے گذشتا لوگوں نے شرکی روش اختیار کی یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں کتاب والے ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اور رسولوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا انہوں نے اتقذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی علیہ الصلاة والسلام وسلام علیہ روایت جامع ترمیزی میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہم نے کیسے رب بنا لیا اپنے علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء جسی اس کو حلال قرار دیتے تھے تم مان لیا کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء جسی اس کو حرام قرار دیا کرتے تھے حرام مان لیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ہے اللہ کے سوا کسی کو رب بنا لینا گویا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی کو قانون ساز مان لینا کسی کو لاغ گیور مان لینا یہ شرک ہے اور یہی اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لینے کے مترادف ہے تو انہوں نے اپنے علماء اور درویش حضرات کو بھی رب بنایا اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ان کو تو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا کب یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہیں معاذ اللہ اس پر اللہ تعالیٰ نفی فرما رہی ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَا هُمْ وَاحِدًا اور انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ معبودِ واحد کی عبادت کریں لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سبحانہو عمَّا يُشْرِقُون وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک کرتے ہیں اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ ان اہلِ کتاب نے بہت چاہا اللہ کے دین کو مٹانا ان اہلِ کتاب نے بہت کوششیں کی اللہ کے دین کو مٹانے کے لئے لیکن اللہ نے بھی وعدہ دیا ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا يُرِیدُونَ أَن يُتْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مو کی پھوکوں سے بجھا دیں یعنی اللہ کے دین کو مٹا دیں اس کی سازشے کر رہے ہیں وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر ہی رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ خَا کافر کتنے ہی نا پسند کریں یہ خاص سوہ پر یہود کی سازشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا کوشش کر لیں اللہ کے دین کو مٹا نہیں سکیں گے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو مکمل فرما کر اور غالب فرما کر رہے گا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وہی اللہ ہے جس سے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدہ یعنی قرآن دے کر وَدِينِ الْحَقْ اور دینِ حَقْ یعنی مکمل نظام زندگی اسلام دے کر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں وَلَوْكَرِحَ الْمُشْرِقُونَ چاہے مشرقین کتنا ہی نہ پسند کریں اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کیا ہے فرمائے گیا پہلے تو کہ اللہ اپنے دین کو مکمل فرما کر رہے گا اس کو غالب فرما کر رہے گا اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے بھیجا انہیں قرآن اسی لئے عطا کیا گیا انہیں دین حق اسی لئے عطا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں چاہے مشرقین کو کتنا ہی ناغوار بسریں یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹ ہوت کا یہ آیت نوٹ فرمائیے بلکل انہی الفاظ میں سورہ الصف آیت نمبر نو میں بھی آئی ہے بلکل یہی الفاظ اور ذرا سے فرق کے ساتھ آئی ہے سورہ الفتا آیت نمبر اٹھائیس میں یہ الفاظ بالکل ایک ہیں آخر میں وہاں الفاظ ہیں اور اس کام کے لئے اللہ خود مددگار کے طور پر کافی ہے یہ آیت بہت انقلابی آیت قرآن کی یہ سے واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے بھیجا گیا کہ آپ دین حق کو غالب اور نافذ کر کے دکھا دیں چنانچہ نوٹ فرمائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس برس کی زندگی بتا رہی ہے کہ آپ نے اسی مشن کی تکمیل کے لئے محنت فرمائی دو سو انسٹھ صحابہ کی جانے اس راستے میں گئی تین برس کی قید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کے دوران برداشت کی تائف کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گئے اہت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہوش ہو کر گرے آپ کا جسم مبارک خون سے بھر گیا اپنے صحابہ کے لاشے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا ہے آپ کے سگے چچا امیر حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی اس میں سے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا اہت کے میدان یہ محنتیں ہوئی ہیں تب جا کے اللہ کا دین غالب ہوا اور قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایٹی ون میں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بشک باطل ہے ہی مٹنے کے تو اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے ہم پڑھ چونکے سورہ البقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ ادخلو فی السلمی کافہ اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جائے ہم پڑھ چونکے سورہ البقرہ آیت نمبر اکیس میں یا آئیو ناس عبدو ربکم اے انسان عبادت کرو اپنے رب تو پورے دین پر عمل کرنے کے لیے اور عبادت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو یہی محنت فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نوٹ فرمائیے آج یہی محنت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ذمہ داری ہے قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ الشورہ آیت نمبر تیرہ میں اقیم الدین دین کو قائم کر آیت نمبر آٹھ اور سورة النساء آیت نمبر ون تریڈی فائف میں کھڑے ہو جو ایمان والوں قسط یعنی انصاف کے نظام کو قائم کرتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے اب جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دینی حق کو غالب کرنے کی کوشش کرے مزید نوٹ فرمائیے اللہ کا یہ وعدہ کہ وہ اپنے دین کو مکمل فرما کر رہے گا غالب فرما کر رہے گا یہ ہم سے بھی ہے قیامت سے پہلے پہلے اللہ کا یہ دین کل روئے ارضی پر انشاءاللہ غالب ہوگا اللہ نے قرآن میں اشارہ دیئے ہیں نوٹ فرمائیے اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ دینی حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرماتے ہیں موسیقا